اسلام علیکم میں منیوز کے ساتھ میں ہوں صالح زفر نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر کا نادرہ ہیڈکارٹرز اسلام آباد کا دھورہ چیئرمن نادرہ تاریخ ملک سے ملاقات چیئرمن نادرہ کی گورنر اسٹیٹ بینک کو کانٹیکٹ لیس بائیومیٹرک تصدیق پر مبنی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پر بریفنگ نادرہ نے بینکنگ سسٹم کے لیے انقلابی سہولت متعارف کرا دی بائیومیٹرک تصدیق کے لیے اب بینک جانے کی ضرورت نہیں سارفن اب گھر بیٹھے انکھوٹوں کے نشان کی تصدیق کر سکیں گے اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر کی سربراہ پاک فضائیہ سے ملاقات دونوں معززین کا پیشہ ورانہ اور باہیم دلچسپی کے امور پر تبادلے خیال پیشہ ورانہ مہارت اور ایوییشن انڈسٹری میں خود انحساری کی طرف گامزن پاک فضائیہ قابل تاریف ہے پاکستان اور اسلامی جمہوریہ ایران کے مابین دیرینہ مذہبی، ثقافت اور تاریخی رشتہ قائم ہیں سربراہ پاک فضائیہ کا دونوں برادر ممالک کی فضائی افواج کے مابین تعلقات کو مزید فرق دینے کا عظم وزیر آزم عمران خان کی ہدایت کے مطابق پاک فضائیہ کا ایک سی ون تھرٹی تیارہ افغانستان کے لوگوں کے لیے امدادی سمان انسانی امداز لے کر آج حامد کردہی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اترا افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان اور سینئر آفیشل پبلک ہیلتھ حاجی عمر نے امدادی پیکج وصول کیا جس میں تقریباً دس ٹن آٹا، ایک اشاریہ پانچ ٹن تیل اور بڑی مقدار میں عدویات شامل ہیں پاکستان نے تین جہاز امداد کے اس ہفتے میں افغانستان بھیجنے کا اعلان کیا تھا دوسری طرف چین نے بھی افغان عوام کی ضروریات کے مطابق فوری طور پر دو سو میلین یو آن یعنی اکتیس میلین امریکی ڈالر مالیت کے اناج موسم سرما کی ضرورت کا سمان ویکسین اور عدویات افغانستان کو فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے انڈسٹریل زونز کی تعمیر و ترقی اور پاکستان اسٹیل ملکے حوالے سے معاملات سمیت باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادل خیال سنتوں کا فروغ ملکی اقتصادی صورتحال کے لیے حوصلہ عبضہ ہے انڈسٹریل زونز کی تعمیر و ترقی سے منسلک اقدمات سے معیشت مزید مستحکم ہوگی کراچی میں روزگار کے لیے افرادی قوت کی سنتوں تک آسان رسائی کے زمن میں اقدمات خوش آئند ہیں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کو بڑھانے کے لیے ترجیحی خطوط پر اقدمات کیے جا رہے ہیں نئی ایس ایم ای پالیسی کاروباری نمو کو فروغ دے گی سنتی عمل سے وابستہ کاروباری برادری کے لیے ہر ممکن زہولیات فراہم کر رہے ہیں ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز سے متعلق تمام ایشیوز حل کر لیے ہیں اور جلد وفاقی کابینہ میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا اسٹیل میلز کی حدود میں پندرہ سو ایکر پر انڈسٹریل پارک اور ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز تعمیر کر رہے ہیں ویلیو ایڈڈ برامداز سے منسلک سنتوں کو فروغ دینے کے لیے حکومت ترجیحی بنیادوں پر اقدمات اٹھا رہی ہے گورنر سند عمران اسمائل کی جے ایس گلوبل کیپیٹل کے ہیڈ آفس میں منقضہ تقریب میں شرکت تقریب میں پاکستان کے عالی مالیاتی اداروں کے پیشور افراد کاروباری رہنماؤں اور جے ایس گروپ کے بانی جہانگیر صدیقی نے بھی شرکت کی ائر لنگ کی ترقی اور آئی پی او وزیر آزم عمران خان کے میک ان پاکستان پالیسی کی حمایت کا نتیجہ ہے ائر لنگ کی ترقی اور آئی پی او مستقبل میں برامدات میں اضافہ کرے گا وزیر آزم عمران خان کے وزن کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں جس کے تحت انہوں نے معیشت کو درامت سے برامت پر مرکوز کرنے کے لیے سخت محنت کی نئی سمارٹ فون موبائل پالیسی ایک بہترین مثال ہے اس پالیسی نے ائر لنگ کو بینول اقوامی برینڈ کے سمارٹ فون جمع کرنے کے لیے ایک جدید ترین فیکٹری قائم کرنے کے قابل بنایا پاکستان اس طبقے کے ذریعے تقریباً تین سالوں میں ایک ارب ڈالر کے برامدی حدف کی طرف دیکھ رہا ہے جہاں ائر لنگ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا گورنر سن نے ائر لنگ کمیونیکیشن لیمیٹڈ کی کامیابیوں کو سراحا گورنر سن عمران اسمائل کی اہم اسٹیک ہولڈرز کو مبارک بات ائر لنگ کمیونیکیشن کے سی اے او مظفر پراچہ نے بھی تقریب سے خطاب کیا ائر لنگ کمیونیکیشن لیمیٹڈ نے کامیابی سے 6.43 ارب روپے اکھٹے کیے جو پاکستان کے نجی شعبے کی تاریخ کا سب سے بڑا آئی پی او ہے آئی پی او میں کموبش 500 سرمایہ کاروں نے تقریباً 11 ارب روپے کی ریکارڈ شرکت کی جس میں 60 فیصد مضبوط ادارہ جاتی شرکت ہے جے ایس گلوبل اس ایشو کا کنسلٹینڈ اور بکرنر ہے جناب شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم السانی نائب وزیر آزم اور قطر کے وزیر خارج امور جنرل کمر جاوید باجوز سے آرمی چیف نے ملاقات کی ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور علاقائی سلامتی کی صورتحال بلخصوص افغانستان کی موجودہ صورتحال اور مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادل خیال کیا گیا آرمی چیف نے افغانوں کے لیے انسانی امداد میں توسیق کے مشترکہ عظم کا عیادہ کیا آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان اپنے بین الاقوامی شراکتداروں کے ساتھ ستے میں امن اور افغانستان کے لوگوں کے مستحکم اور خوشحار مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے پرعظم ہیں مہمان خصوصی نے افغانستان سے کامیاب انخلاء آپریشنز علاقائی استحکام کے لیے کوششوں میں پاکستان کے کردار کو سراہا اور ہر سطح پر پاکستان کے ساتھ سفارتی تعاون میں مزید بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا عہد کیا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں کومنٹس باکس میں جا کے کومنٹ کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا